ٹھیک ہے وکرم سنگھ تئیس دن دیش کے دل دلی دلی کے دل جنتر منتر پر دیش کی آنبان شان بیٹھی ہے آگ رہ کر رہی ہے اب کہہ رہے ہیں ستی آگ رہ کرنا پڑے گا دائرہ اور بڑھانا پڑے گا یہ ایسی کبھی پری کلپنا کی تھی یون شوشن کے آروپوں کے لیے دھرنے پر بیٹھی دیش کی آنبان شان اس کی یہ گت ہو جائے گی سندیب جی میری تو سمجھ میں ہی یہ نہیں آ رہا ہے کہ ایسی اسہج اور اسہائے چاسن پرشاسن اور پلس کیسے ہو گئی ہے جس چیز کو سنوچ پراتھمتہ دینی چاہیے کی جس چیز پر کہر بن کے ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا وہاں پر آروپ جنہوں نے جو کمپلینٹ ہے جو پیڑت پکش ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بات کو آگے نہ بڑھائی ہے یہ چیز تو شریمان جی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ایک بار کاروائی کر لیجئے کاروائی بچے نہیں کہہ رہے ہیں پہلوان کوئی بہت کرانتیکاری کام نہیں کہہ رہے ہیں وہ جو ان کا سمویدھانی کا دکار ہے جس میں اتنا پرماد اور ملمب ہوا جس میں ایک سامانے وقتی ہوتے سندیب جی آپ اور ہم تو اب تک تھانا دیکش یا تو نلمبت ہو گیا ہوتا اور ہمارے آپ اگر ہم لوگ ملزم ہوتے تو اب تک پہلے شوٹ فرسٹ اپولوجائز لیٹر پہلے جیل جائیے اس کے بعد پشٹی کرو دیجئے گا تو کیا قانون دو طرح کے ہیں آپ نے کہا درواشن درواشن آتے ہیں اور جاتے ہیں درواشن کوئی بھی درواشن کیوں نہ ہو اس کو پرنام کرتے ہوئے کسی بھی ہماری محلہ کی عزت اور عصمت سے اوپر نہیں ہے کوئی بھی درواشن ہماری کسی محلہ پہلوان کی عزت سے اوپر نہیں ہے اور یہ دونوں تو کام ایک ساتھ چاہ سکتے ہیں الیکشن آتے جانے یہاں تو بارہو مہینے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا تفتیش تب ہوگی جب الیکشن سماپت ہو جائیں گے نہیں وہ بھی سماپت ہو گئے وکرم سنگ جی وہ بھی سماپت ہو گئے پر کوئی بھی بڑا کینڈریہ منتریز احمد نہیں اٹھا رہا ہے وہاں تک جانے کی ان کا حالچار لینے کی میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ عروب سارے نرہ دار نکلیں پر کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے سرکار کی وہ سرکار جو انہیں سمانت کرتی ہے جو انہیں راتری بھوج کے لیے بلاتی ہے کہ ارے جا کے پوچھتو لے دکت کیا ہے سندیب جی یہ راشت کا گورب ہے ان کی کسی ہوئی بات کو حلکے میں لینا اپنے میں ہی ایک بہت بڑا اپراد ہے ان کی بات کو حلکے میں لینا بلکہ ان کی بات کو سنوال پرازتہ دے کر کے اب تک تو کاروائی ہو جانی چاہیے تھی آروپی کو اپنے پد سے اسٹیفہ دینا چاہیے تھا آروپی کے خلاف بیار لے کر کے پردھم تشکے آروپ اگر سکتے ہیں جو کی بات آپ نے کہی میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ جس طریقے کے گمبیر آروپ بچیوں نے لگائے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں پچاسوں ویویشنا کرنے کے بعد سندیب جی کہ اس میں کوئی پرماد ہے آروپی کو جیل جانا ہی چاہیے اور نہیں اگر جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک پرم ویدوشی محلہ پولیس اندکاری ہیں محلہ بھی ہیں اتکرش پولیس اندکاری بھی رہی ہیں وہ بتایا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر میں اگر ویویشک ہوتا پہلے جیل بعد میں سوال جواب کرتا کیونکہ اس میں وکل بہت کم ہوتے ہیں اور زیرو ٹچ کی پالیسی ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے کہ سپرش اکشم بے اپراد ہے پتہ بھی پتری کو سپرش نہیں کر سکتا ہے بھائی بہن کو نہیں کر سکتا ہے یہ کونسی ساس کی اشحسن کریا کا پرمہ یہ ہو رہا ہے میں تو سٹب دھوں یہ سن کر کے اگر عروف لگ چکے ہیں وہ پریابت کارن ہے گرفتاری کا سندیب جی وہ پریابت کارن ہے اس میں کسی اند اور کسی کی تکت کی آوشکتہ یا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صحیح کہا جھوٹے پائے جائیں تو دھارہ ایک سو بیاسی آئی پی سی پرامیدان ہے جھوٹے آنے کے لیے ارے جا کر پوچھئے تو کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا نہیں اس وشے کو ایک سیما سے آگے نہ بڑھائیں